ناظرین اور بات ہوگی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو اس کمیشن کا اعلان کیا گیا ہے جس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کریں گے یہ کس طرح سے معاملے کو آگے لے کر بڑھے گا اور کمیشن کا کیا اس کے سکوپ میں وہ جو ایلیگیشنز ہیں جو کہ آئیت کی گئی ہیں انٹیفیرنس کے حوالے سے کیا اس کے سکوپ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جائے گا جو کہ استدہ بھی کی گئی ہے چھے اسلامات ہائی کورٹ کے موزز جج سائبان کی جانب سے اپنے اس خط میں ہمارے ساتھ اس وقت ہم ویری آرنڈ ہمیں جوئن کرے ہیں سابق جج جسس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب صدیقی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا صدیقی صاحب لائک آئی منشنڈ وفاقی حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا اور چونکہ چیف جسس صاحب سے وزیراعظم کی بلقات بھی ہوئی جس میں چیف جسس صاحب نے بھی اگین اس پر عزماندی ظاہر کی ہے کہ کمیشن بنایا جائے جس کی سربراہی ایک ریٹائر جج کرے اور یہ بقاعدہ طور پر انویسٹیگیشنز کریں گے سو آپ کے خیال میں صدیقی صاحب پہلا سوال تو یہ یہ کہ اس معاملے کو آپ کیسے چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھانا چاہیے تھا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کو جس کو یہ لیٹر ایڈریس کیا گیا تھا اس کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے اس معاملے کو دیکھنے کی اور اس حوالے سے جو ہے بہرحال سپریم کورٹ کو ہی سارا معاملہ دیکھنا پڑنا تھا اور ویری رائٹلی چیف جسٹر صاحب نے اس معاملے کو فل کورٹ میٹنگ میں رکھا اور اس میں جو بھی ڈیلیبریشنز ہوئی اس کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ جو ہے یہی لگتا ہے پایا تھا کہ اس کو چیف ایگزیکٹیب آف دے کانٹری کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے کیونکہ جن بھی ایجنسیز کے حوالے سے یہ الزام ہے کہ وہ مداخلت کرتی ہیں وہ بہرحال پرائیم نسٹر کے سب آرڈینیشن میں ہی آتی ہیں تو جو ان معروضی حالات میں ہو سکتا تھا اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائیم نسٹر صاحب کو کسی جوڈیشل آرڈر کے تحت نہیں بلایا گیا بلکہ ایک انڈرسٹیننگ اور نیگوسییشنز کرنے کے لیے اور کنسرنس جوتے ہیں آلہ عدلیہ کے ان کو شو کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ ایک جوائنٹ میٹنگ ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے جی قطر کلامی کے معافی بچ صدیقی صاحب آپ کے خیال میں چونکہ اس میں متاثرہ فریق تو برائے راست عدلیہ ہی ہے تو چیف جسس صاحب اور چونکہ آپ نے کہا کہ جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی یہ جوریسڈکشن نہیں تھی بٹ استدعہ کی جا رہی تھی چیف جسس صاحب کو بھی خط بھیجا گیا ان کو پہلے بھی ان کے معاملہ جو ہے وہ ان کے نالج میں تھا بہتر نہیں ہوتا کہ ایک سو چوراسی تین کے تحت اور ایک آئینی درخواست بھی دو روز قبل داخل کی گئی تھی سمیٹ کروائی گئی تھی سپریم کورٹ میں سو بہتر نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب ہی اس معاملے کی تحقیقات کرواتے بجائے اس کے کہ ایک اب تاثر جا رہا ہے کہ عدلیہ نے یہ پاورز کو سرنڈر کر دیا ہے حکومت اور اسی اگزیکیٹیف کے آگے جن کے حوالے سے اعتراضات اٹھائی جا رہے ہیں نہیں میرا نکھ خیال دیکھیں ون آرٹیکل 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 ون ایٹی فور تھری کے تحت بھی جو آہ اگر میٹر ٹیک اپ کیا جاتا یا سوہو موٹو نوٹس لیا جاتا تو کن سے آہ کن کو کہا جاتا جی کے رپورٹ دیں انہی لوگوں کو کہا جاتا نا کہ آہ ایکزیکٹیف کے لوگوں کو ہی کہا جاتا اب ظاہر ہے آہ سپریم کورٹ کے کوئی حاضر سرویش ریٹائر جنگ صاحب جا کر تو اس معاملے کو خود نہیں دیکھ سکتے تھے تو آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ ایک کم از کم اتنی تو آہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک فوری طور پر اس کے اوپر ایک یہ ریسپونس آیا ہے اور ایک جو ایک برننگی ایشو بنتا جا رہا تھا اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں بے فارورڈ ہے لیٹس سی کہ اس میں کیا آہ ٹرانسپائر ہوتا ہے اور پھر ٹرمز آف ریفرنس سے پتا چلے گا ہمیں کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں اور پھر ظاہر ہے جو بھی ریپورٹ ہوگی وہ آبیسلی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف سپریم کورٹ ہوگی اس کو سپریم کورٹ اس کو اپریز کرے گی اور پھر اس کے بعد ہی کوئی کنکلوسیف جو ہے آہ فائننگ آہ صدیقی صاحب میں چاہوں کہ ابھی آپ سے میں مزید بھی سوالات کروں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں جسے ریٹائر شانی صاحب بھی میں میں ان کا بھی انپوٹس میں ضرور چاہتی ہوں جسے صاحب اسلام علیکم تھانکیو سو مچ وہ جوائننگ آس آہ شائق اسمائی صاحب پہلا سوال تو یہ ہی اسی حوالے سے یہ جو انکوائری کمیشن آہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے آہ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سربراہی ایک ریٹائر جج آہ کے پاس ہوگی اس کی سرپرستی آہ آپ کو لگتا ہے کہ انکوائری کمیشن آہ اس دے رائٹ فورم آہ کے اس کی تحقیقات اور جو ایلیگیشن آہ کی گئی ہیں آہ آہ جسے صدیقی صاحب بھی شاکت عزی صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں آہ جن کے بھی ذکر اور جن کے حوالے سے جو ایلیگیشن آہ کی گئی تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے چھے ججز کے جانب سے سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انکوائری کمیشن آہ کسی منطق کی انجام تک پہنچ سکے گا آہ میرے خواہر میں تو نہیں چونکہ دیکھیں یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ یہ کہ چھے ججز تھیں جو اپنے لیٹرز لکھے ہیں اس میں انہوں نے آہ جو کرٹسائز کیا ہے کان آہ یہ ایجنسی سے کانڈکٹ کا اور ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز خاص طور سے تو وہ ایجنسیز جو ہیں وہ تو ایگزیکٹیف گاہ رہا ہے تو اگر ایک پرائیمنسر صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جس جو کے ایگزیکٹیف بنائے گا کمیشن تو اس میں جب انہوں کو کیا ان کے پاس یہ پاورز ہوں گی جو ایجنسیز ہیں ان کے کانٹرولنگ ایجنس کون ہیں وہ بہت ہی پاورفل لوگ ہوں گے کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی پاور ہوگی کہ ان کو بلا سکیں اور ان سے ان کو اگزامن کر سکیں اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکنے اور کیا وہ ریکارڈ صحیح سٹیٹمنٹ کریں گے کی نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ معاملہ بہت ہی ڈاؤٹفل ہے کہ وہ کسی خاص نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کیونکہ جب تک کہ ایسا کمیشن نہ بنے جس میں کہ کمیشن کو پورا اختیار ہو کہ وہ کسی کو بلا سکے کسی وقت بھی اور اس سے اگزامن کر سکے اور اس کا ریکارڈ کر سکے اور وہ سبریم جیلیشنل کانسل یقیناً اس کے پاس یہ پاورز ہے آرٹیکل ون ون زیرو کی تو میرے خیال میں یہ جو بات ہوئی یہ ٹھیک ہے یہ موٹیف بڑا اچھا ہے پرامیسٹر صاحب کا لیکن اس سے کوئی خاص خادفت خواہ فائدہ نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے لیٹرز دیکھے گئے ہیں اس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سپیشلی ایک ریٹائر جج اگر اس کی سربراہی کر رہے ہوں آہ کتنا مختلف ہوتا آہ معاملہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب اپنے پاس ہی رکھتے شاہی قسمانی صاحب لیکن چیف جسٹس کو رکھنے کی بات نہیں ہے یہاں پر تو بات یہ ہے کہ جو ان ججز نے لیٹر لکھا ہے وہ سپریم جودیشورٹ کانسل کو لکھا ہے چیف جسٹس کو نہیں لکھا ہے چیف جسٹس اس کے ہیڈ یقیناً ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جو سپریم جودیشورٹ کانسل کی کیا پاورز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بہت صورت اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انکواری کمیشن بننا ہے تو وہ سپریم کورٹ ججز کا بنے تاکہ ان کے پاس وہ پاورز جو آرٹیکل ون ون زیرو کی ہیں سپریم جودیشورٹ کانسل کی جس کے تحت وہ کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکیمنٹ جو ہے وہ بلا سکتے ہیں جب تک کہ وہ پاورز نہیں ویلیبل ہوں گی تو کبھی بھی کسی کمیشن کا سہستہ سہی نہیں ہوگا تانکیو سو مچ جسٹس ریٹائر شائی قثمانی صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے صدیقی صاحب آئے ہو بھی جسٹس شائی قثمانی صاحب کو سن سک رہے ہوں اور جنہوں نے کہا کہ یہ نہیں لگتا کہ یہ کمیشن کسی انجام تک پہنچ سکے گا چونکہ جس اگزیکٹیو اور جو سوال میں نے بھی بنیادی ریز کیا تھا کہ جس اگزیکٹیو کے حوالے سے اعتراضات تھے اسی کے سپورٹ جو ہے یہ معاملہ کر دیا گیا ہے بٹ ایک آپ سے بھی سوال صدیقی صاحب کے ایک ریٹائر جج کی رستی میں یہ کمیشن اور چونکہ آج وزیر قانون آزم وزید تارہ صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور جو ایلیگیشنز آپ کی جانب سے بھی جو کنسرنز کا اظہار کیا گیا تھا جس کا ذکر ان چھے ججز کے اس خط میں بھی موجود ہے کہ اس کو بھی ٹیک اپ ہونا چاہیے آپ نے جو انویسٹیگیشنز کی ڈیمانڈ کی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا سکوپ بھی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے جب وزیر قانون آج پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگر ثابت نہ ہو سکیں آہ تو پھر کیا ہوگا آہ یعنی کہ ایک ججز کے کنڈکٹ کی طرف جو ہے وہ اب معاملہ جا سکتا ہے بجائے اس کے کے ایلیگیشنز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے سیریس معاملہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ میرا معاملہ تھا اس وقت تو بغیر کسی انکوائری کے ہی میرے خلاف ریکمینڈیشنز جو ہے وہ دے دی گئی تھی تو اب میں پسد اترام شائع عثمانی صاحب کے وہ ہمارے سینئر ہیں بڑے ہیں میرا ان کے لیے بہت اترام ہیں دیکھیں جب تک ہمارے سامنے ٹرمز آف ریفرنس نہیں آتی تو ہم اس کے حوالے کنکلوسیو بات کر نہیں سکتے اور پھر ظاہر ہے اسی سے ہی یہ یہ جو کمیشن کانسٹیٹ آگیا ہے اس کو کون سی پاورز ہیں یہ باقیدہ انکوائری کمیشن ایک کے تحت یہ کمیشن کانسٹیٹوٹ ہوگا اور اس کے پاس ایمپل پاورز ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کو جو کہ ان کو ریفر کیا گیا ہے کہ حوالے سے ایویڈنس روحصول کریں کسی کو بلائیں کسی کو طلب کریں اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں جو سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس سیارات ہیں وہ آرٹیکل دو سو دس کے تحت ہیں کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کسی جج کے کنڈکٹ کا نہیں ہے یہ تو معاملہ ہے ایجنسیز کے لوگوں کے کنڈکٹ کا جو بہرہ سپریم جوڈیشل کانسل اس کا فورم نہیں ہے رائٹ بڑ وہی بات ہے صدیقی صاحب کے انہی آلیگیشنز کو انٹیفیرنس مداخلت اسی کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ان ججز کے خط میں بھی جس کا سپیسیفک انسیڈنٹس کے فورم میں ذکر ہے جہاں پہ وہ سپیسیفک ڈیٹس منچن کر رہے ہیں کہ کب کب حاضر سرویس ججز کے گھر میں کیمرہ جو ہے وہ فکس ہونے کا معاملہ ہو ان کی رشدداروں کو اغوا کر کے پہلے 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 تو ہم یہ لوگ یہ دیکھیں نا پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اب تحقیقات کے حوالے سے ایک سٹیپ ڈھی لیا گیا ہے لیٹس ویٹ کے اس تحقیقات کے نتیجے میں کیا بات سامنے آتی ہے باقی سارے فورمز بھی آویلیبل ہیں ابھی سپریم کورٹ کا بھی آویلیبل ہے وان ایٹی پور وان تری کا بھی آویلیبل ہے یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیٹس آہ آہ سے کہ اس کام کا آغاز تو ہونے دے ہو جائے اور اس کے بعد ہم کوئی کومنٹ کریں اس کے سو یہ آپ خوشائین اس کو ایک آہ اقدام کنسیڈر کرتے ہیں میں میں تو اس کو دیکھیں میرے میں نے اکیس جولائی دوزار اٹھارہ کو تقریر کی اور میں نے بائیس جولائی دوزار اٹھارہ کو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی دی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں کسی بھی حاضر سرویس یا ریٹائر سپریم کورٹ کے جج کا پروائیڈیڈ تو اس نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا وہ ہو اور اگر میرے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو بھلے مجھے ڈی چھوٹ میں پانسی دے دیں لیکن اگر میرے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ من ان یونی فارم کا کیا کریں گے اس کے اوپر کوئی آہ کاروائی نہیں ہوئی میں نے پونے چھ سال یہ عدالتی جنگ لڑی ہے اور میں تو مسلسل یہ کہتا رہا ہوں اس حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے یہ مداخلت ہوتی ہے اس پر ضرور انکوائری ہونی چاہیے یہ مداخلت رکھنی چاہیے آہ جو ججز ہیں ان کو صرف آہ یہ آہ سیکیورٹی آف ٹرم نہیں ٹینیور نہیں بلکہ ان کو سیکیورٹی آف لائی صرف سیکیورٹی آف ٹرم اور سیکیورٹی آف لائیف کی آپ جہاں پر بات کر رہے ہیں آہ اور اس سے پہلے اس سوال سے پہلے جب آپ نے ذکر کیا کہ سابق چیف جسٹس اس وقت کے دوہزار اٹھارہ میں جب آپ نے ملاقات کی ان کا رسپونس کیا تھا اس پر کچھ بھی نہیں نا آج تک دیکھیں نا میرے والے معاملے پر تو آج تک آہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی اور یہ دنیا میں پہلا کیس تھا کہ ایک الزام لگانے والے کو الزام لگانے کی پاداش میں جو ہے آپ نے معذول کر دیا اور اس نے جو الزامات لگائے ان کے حوالے سے آپ نے انکوائری نہیں کی کیونکہ ظاہر ہے اس سکت جو حضر سروس فوجی آفیسرز تھے ان کو بلانا پڑھنا تھا ان کو ایک سیمن کرنا پڑھنا تھا ان کی سٹیٹمنٹ لینی پڑھنی تھی تو اس سکت ظاہر ہے چونکہ تال میل تھا آہ آہ فوج کی آلہ قیادت اور سپریم کورٹ کے آلہ عدیدار آلہ جیچ سائبان کے درمیان اس لئے اس پر کچھ نہیں ہوا بلکل اور آپ نے اس وقت صدیقی صاحب ایک جورتمندی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا نام بقاعدہ طور پر لئے تھے اور آج بھی جو موزز چھ جیچ سائبان اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے ڈیزگنیشنز تک بتا دی تو یہ بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لیکن جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں صدیقی صاحب کے جو ججز کی سیکیورٹی آف ٹرم اور سیکیورٹی آف لائیو اس کو انشور کرنا اس کے لئے سپریم کورٹ آہ کس طرح سے سیف گارڈز ایشو کر سکتی ہے آہ کہ ججز کو پروٹیک کیا جائے اگنس انٹیمیڈیشن اگنس آہ آہ تھریٹس دیکھیں یہ تو اب آہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس حوالے سے میر اگین لینے ہیں وہ ایگزیکن نہیں لینے ہیں آپ نے ان کو ہی ڈیریکشن دینی ہے آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ان کو اس طرح آہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے ان کا اس طرح سرویلنس والا معاملہ جو ہے اس کو نہ کیا جائے اور ان کی جو فیملی ہے یا ان کے باقی جتنے بھی عزیز اور اقارب ہیں ان کو آپ ڈسٹرپ نہ کریں کسی بھی آہ آہ آٹیریر موٹیوز کے دہر تو یہ تو اگین دیکھیں یہ بڑا ایک کمپلیکس قسم کا ایشو ہے اکیڈیمیکلی بہت سی باتیں ہم جو ہے وہ کر تو ضرور دیتے ہیں لیکن اس کا دیکھنا بھی یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ پاسیبل ہیں یا نہیں ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمرجنسی بھی نافذ ہو جاتی ہے اور پھر ذاتی معاواتات کے داعت مرشلہ بھی لگ جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھ کے کوئی بے فارورڈ ہمیں نکالنا پڑے گا تاکہ کوئی الٹرا کانسٹیٹوشنل چیز جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہو سکے رائیٹ تینکیو سو مچ بہت شکریہ جسیس صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے ویوز کا سابق جج جسیس ریٹائر چوکت عزیز صدیقی صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے جنہوں نے اس اقدام کو جو واقعی حکومت کی جانب سے لیا جا رہا ہے ایک انکوائری ایکٹ کی تحت جو ہے وہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا جانا جس کی سربراہی ریٹائر جج کریں گے اور اس کو اس معاملے کو ان کی جو الیگیشنز ہے ججز کی جو ان کی کنسرنز ہیں اس کو اڈریس کرنے اس کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے یہ ایک بڑا خوشائی قدم جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے لیکن جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے اس حوالے سے ضرور یہ کہا ہے کہ ان کو نئی نظر آ رہا کہ یہ کمیشن اتنا امپاورڈ ہوگا کہ وہ جو ایگزیکٹیو جن کے حوالے سے الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں وہی اس کا چارٹ سمالیں اور اس کو کسی منطقی انجام تک لے جا سکیں شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں